موسیقی جاری کھاتے کے خسارے میں نمائی کمی کے باوجود کمزوریاں برقرار ہیں سابق آرمی چیف نے مجرم قوم پر مسلط کیے قوم ساسش کی بھاری قیمت ادا کر رہی ہے چیرمین تحریک انصاف عمران خان کا ڈالر کی قیمت بڑھنے پر سخت رد عمل کہتے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت میں روپے کا قتل عام چاہ رہی ہے گیارہ ماہ میں ڈالر کی مقابلے میں روپے ایک سو دس روپے گرا ٹویٹ نے کہا روپے کی بے قدری کے باعث کرسہ بڑھ گیا سابق وسر خزانہ حماد عزیز نے کہا کہ محشت کی صورتحال انتہائی خطرناک ہے بین القوامی اداروں نے جو ریٹنگ کی وہ سی اے اے مائنس ہے یہ ڈیفالٹ سے بھی پہلے کی ریٹنگ ہے تمہارا حوصلہ ہے جو ان پر تنقید کر رہے ہو جو تمہارے الٹے کاموں کو سیدھا کر رہے ہیں مریم نواز کی امران خان پر تنقیدی ٹویٹ کہا کہ تمہاری بے رحمانہ لوٹ مار نہ اہلی غلط ترجیحات سے پیدا صورتحال کو بہتر کر رہے ہیں آئیم ایف کے ساتھ ظالمانہ ڈیل اور پھر خلاف ورزی سے ملک کو معاشی بدحالی میں ڈالا گیا تباہی کے لیے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا نہ بھولنا جنہوں نے تمہیں جار سال تک مسلط رکھا عدلیہ میں ان کی اثر و رسوک کی باقیات کا بھی شکریہ ادا کرو جن پر تکیہ کر رہے ہو انشاءاللہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے آئیم ایف سے مذاکرات مکمل ہونے والے ہیں اگلے ہفتے تک سٹاف لیول کے معاہدے پر دستقات کرنے کی توقع ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈال نے پھر امید دلا دی ٹویٹ میں کہاں مقالف اناثر پاکستان کے ڈیفالٹ بارے افواہیں بھیلا رہی ہیں تمام اقتصادی اشاریے آہستہ آہستہ درست سمٹن بڑھ رہے ہیں سٹریٹ بینک کے ذریعے مبادلہ کے زخائر بڑھ رہے ہیں تمام بیرونی واجبات وقت پر ادا کرنے کے باوجود چار ہفتے پہنے کے مقابلے میں ایک ارب ڈالر زیادہ ہے غیر ملکی کمرشل بینکوں نے بھی پاکستان کو سہولیات دینا شروع کر دی نزیراعظم شہواز شریف سے آرمی چیف جنرل آسیم منیر کی ملاقات آئی ایس پی آر کی مطابق ملاقات میں علاقائی سلامتی اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال آجے کی قیمتوں پر سندھ حکومت اور فلور میلز اسوسییشن آمنے سامنے پاکستان فلور میلز اسوسییشن کی کال پر شہر قید کی فلور میلز میں کام بند کراج میں آجے کی بہران کا خدشہ فلور میلز نے سرکاری آجے کے فیر کلو نرخ ایک سو پانچ سے بڑھا کر ایک سو تیس روپے کر دیئے سندھ حکومت کا ایکشن کا فیصلہ کہا بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے فلور میلز کو آجا ہر حال میں ایک سو پانچ روپے کلو فروغ کرنا ہوگا جو فلور میلز سرکاری قیمت پر آجا فروغ نہیں کرے گی سیل کر دیں گے جن میں فلور میلز اسوسییشن سندھ ریجن چودری آمیر کہتے ہیں محکم قرآک سندھ کے جانب سے ناقص اور کم مقدار میں گندم کا کوچہ فراہم کیا جا رہا ہے مولگیر پشلی پریکڈاؤن کی بنیادی بچہ انسانی غفلت تھی مزر آزم کی سرسدارت قابینا اجلاس میں انکوائری ریپورٹ پیش انکوائری ریپورٹ کے مطابق رات کو بند کیے گئے اے سی سرکٹس کو صبح کے وقت آن نہ کیا گیا وینڈ انرجی سے پیدا کی جانے والے پچھلے اس سسٹم میں شامل کی گئی تو اے سی لائن کی فریکوینسی غیر پامولی دار پر بڑھ گئی فریکوینسی میں یکتم اضافے سے مختلف پاور پلانٹس خودکار سیکیورٹی سسٹم کے تحت ٹرپ کر گئے ریپورٹ میں اینٹی ڈی سی نیپرا پاور کنچول مینجمنٹ اور شفٹ انچار زمیدار قرار حضر آزم کی ورہمی کا اصحار کہا قوم منتظر ہے کہ پاور بریک ڈاؤن کے زمیداروں کو سنگین لاپروہی پر قرار واقعی سزا تھی جائے قابینا نے زمیداران افسران اور اہلکارل کے خلاف کارروائی کے منظوری تھی الیکشن کمیشن کا پنجاب اور خیبر پختنخواہ کے انتخابات سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں کرانے کا فیصلہ چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اجلاس الیکشن کمیشن کی مجوزہ تاریخوں پر مشاورت انتخابی شیڈیول چون دن کا رکھنے پر اتفاق ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن صدر مملکت اور گورنر کے پیسے مشاورت میں انتخابات کی مجوزہ تاریخیں پیش کرے گا انتخابی تاریخوں کی تجویز میں رمضان اور عید کو مدنظر رکھا جائے گا الیکشن کمیشن نے صبحی الیکشن کمیشنر سے انتخابی عملے کی فہرست مانگ لی آئندہ ہفتے ماسٹر ٹرینرز کی ٹریننگ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کا سیکیورٹی اور فنڈز کی فراہمی کے لیے حکومت کو خط لکھنے کا بھی فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سیاسی حل چل وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور نون لی کے سینئر نائب صدر مریم نواز میں ملاقات آج متوقع بلاول بھٹو پیپس پارٹی راہنماؤں کے ہمراہ موڈل جاؤن لاہور پہنچیں گے دوسرے جانب بلاول بھٹو کی لاہور میں پارٹی راہنماؤں سے ملاقات فوری طور پر الیکشن کی تیاریوں کی ہدایت دے دی چیرمن پیپس پارٹی نے کہا انتخابات تین ماہ کے اندر ہوں یا اس کے بعد پیپس پارٹی ہر وقت تیار ہے چیرمن تحریک انصاف عمران خان سیاسی محاصفر سرگرم الیکشن تیاریوں کی حکمت عملی تیہ کرنے کے لیے پارٹی راہنماؤں کا اجلاس پلا دیا چار پارٹ سے شروع ہونے والے انتخابی مہم بارے مشافرت کی جائے گی پنجاب اور خیبر پختنخواہ کی انتخابات کے لیے پارٹی امیدواروں کے ٹکٹس کو فائنل کرنے کے حوالے سے مشافرت بھی ہوگی پشاور ہائی کورٹ میں بلدیاتی نمائندوں کو ڈینوٹیفائی کرنے کے خلاف کیس کی سمات عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا جسس روح الامین نے ریمارکس دیئے کہ اگر بلدیاتی نمائندوں کی موجودگی میں شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے تو یہاں پر وفاق کے نمائندے بھی بیٹھے ہیں اگر کسی پر ٹرسٹ نہیں تو پھر ان کے خلاف کاروائی کریں اور ہٹا دیں اسلامباد ہائی کورٹ کا وفاقی دار و حکومت میں ایک سو بیس دن میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم عدالت نے انچا کوچ اپیلے نمٹا دی ہیلیکشن کمیشن کا کہنا تھا عدالتی حکم پر پوری طرح عمل درامت کریں گے ترمیمی قانون کے تحت نئی حلقہ بندیاں کر کے شیڈیول دیں گے قانون کے مطابق ہم وفاقی حکومت سے مشابرت کے پابند ہیں